اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد لگا رہی اور آپ درکھیں کیا چینیز ناظرین آج ہم بات کریں گے اس متاثرین لوگوں کی جو دوہزار بائیس میں تین چاہم مہن قبل پہلے جو متاثر ہوئے تھے سلاب میں اس طرح میں موجود ہو گلشن سائیر ٹائم سیٹی میں آج ہم سوال ضرور کریں گے بات چیز بھی کریں گے ان کے وسائل کے اوپر بھی اور جو ان کے مسائل حل نہیں رہی ہیں اس کے اوپر بھی نہ تو یہاں گیس ہے نہ یہاں پانی ہے نہ تو یہاں بجلیے کس طریقے سے اپنی زندگی جی رہے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو چھوڑ چھوڑے بچے ہیں اور چیک ٹی وین کی آواز ہم آپ کو سنائیں گے کہ یہ کس طریقے سے بگیر لائٹ اور گیس اور پانی کے یہاں گزارہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے راہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسیح آئے گا اور آ کے ہماری مدد کرے گا اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا لیکن ان کا کوئی مسیحہ نہ تو آتا ہے نہ ہی ان کے امید جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں اور ان سے طرح گفتگو بھی کریں گے اور یہاں کی جو صورتحال اس سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے تو میرے ساتھ آئیے گا یہ گلشنے ٹین سیٹی ہے آٹھ سو سے زیادہ یہاں خاندان جو ہے یہاں ریائش پذیر ہیں پذیر ہے اور انیس سو بچے ہیں جس میں سے چھے بچے جو ہے اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں اس کا آخر کسوروار کون ہے نہ تو یہاں پر دوائیاں دی جاتی ہیں نہ ہی تو یہاں پر لائٹ ہے نہ یہاں ہی پینے کا پانی ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے نہ تو ہمارے پاس اچھے سکول ہوتے ہیں نہ اچھے ہسپیٹلز ہوتے ہیں نہ اچھے گھر ہوتے ہیں آخر ان کا کسور کیا ہے تو ناظرین یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے سات آٹھ ماہ پہلے سلاف کے اندر متاثروں کے یہاں پر آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کھیمیں انہوں نے لگایا ہوئے اور ان کے جو چھت ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ کس عذیت میں یہ لوگ جی رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے دعوے بھرمار تو کی گئی تھی لیکن افسوس دعوے دعوے تک محدود رہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تو آج ہمارا آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کچھ دکھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہاں جو لوگ جس طریقے سے جی رہے ہیں جس عذیت سے گزر رہے ہیں شاید آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے مدد آپ کے تحت جو کچھ ویل فیر سے ان کے مدد سے جو ہے یہ سارا سسٹم چلایا جا رہا ہے تو مزید یہاں کے جو جو ریایش لوگ ہیں میں ذرا ان سے گفتگو کریں گے تو میرے ساتھ آئیے گا اور ان سے ذرا پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اتیکو رحمان نام ہے اتیکو رحمان صاحب یہ بتائیں کہ آٹھ سو خاندان یہاں پر ریعش پذیر ہیں اور انیس سو بچے ہیں جس میں سے چار پانچ بچے جو بتایا جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس فانی دنیا سے جا چکے تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر جو یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کے اوپر نظر سانی کیوں نہیں کہنے آخر کیا وجہ ہے میرے بھائی یہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے نائلی ہے کیونکہ آٹھ سو خاندان اور اس میں چھے سے سات ہزار تک لوگ ہیں جس میں انیس سو بچے ہیں تو ڈی سی صاحب نے ان کو آفیشل لیٹر تو دیا ہوا ہے لیکن لیٹر دینے کے بعد وہ پھر بھولی گیا ان کو اب یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں ان کا کھانا پینہ رہائش سب کو جیئے یہاں کے کچھ مخیر حضرات ہیں جن میں سب سے پہلا نام آتا ہے سیامند علی شاہ قازمی صاحب کا اور ان کے ساتھ جو کچھ مخیر حضرات ہیں ان کی بدولت ان کا سارا کام چل رہا ہے یہ جتنے بھی تقریباً آٹھ سو ٹینٹ ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ پہلے تو پچھلے سٹارٹنگ میں بیس دن کھانا ان لوگوں نے اپنی جیب سے دیا اور تین وقت کا اور اس کے بعد ان لوگوں نے کھانا بند کیا وہ اس لیے بند کیا کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں یہاں پر سبزی منڈی قریب ہونے کی وجہ سے گوڈاؤنز قریب ہونے کی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جوان لوگ تھے ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ بھئی یہاں پر محنت مزدوری کریں اور اس کے بعد ابھی تقریباً بیس دن ہو چکے ہیں یہاں پر دعوت اسلامی والے آئے ہیں چھے دیک صبح کو اور چھے دیکیں شام کو دیتے ہیں تو چھے ہزار لوگوں میں چھے دیکیں کیا کریں گی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو انیس سو بچے ہیں جن کا مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے ان کی تعلیم صحت اور اس کے علاوہ ان کی پرورش اب یہاں پر ان کی پرورش کے حوالے سے میں بات کروں یہاں پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کتنی بیماریوں نے جنم لیا ہے چار بیماری ہمارے پاس میجر ہیں اور جس ایک بیماری جو ملیریا ہے مین اور ڈینگی اس کی وجہ سے آج صبح رات کو ایک ہمارا لڑکا دو سے ڈھائی سال عمر تھی وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ملیریا ڈینگی کے علاوہ پراپر کھوراک نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مطلب کمزوری اور اس کے علاوہ یہاں پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہاتے نہیں ہیں تو اسکن ڈیزیز اسکن ڈیزیز کے ساتھ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر مطلب 50% بچے ایسے ہیں کہ ان کی حالت مطلب بہت ہی نازک ہے نازک ہم کہہ سکتے ہیں یہ بتائیں کہ ڈیزیز آپ نے آپ نے بتایا کہ ان کو کام نہیں ہوا نہیں اس کے اوپر نہیں ٹینٹ سٹی تو بن گیا لیکن اس کے اوپر انہوں نے کوئی بھی عمل درام کام نہیں ہوا نا کوئی گھر نہیں بنے وہی ٹینٹ ہے جیسے پہلے تھے کوئی سسٹم نہیں ہے آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں تو یوں سمجھے کہ یہ ان کو قتل کرنے کے برابر ہے کیونکہ ان کا ذرہ ماشق کیا ہوگا فصل ان کی تباہ ہو چکی ہے کھانا کیا کھائیں گے وہ لوگ مال موشی ان کا ختم ہو چکا ہے اگر یہاں سے واپس وہ چلے گئے چلیں ایک گھر بنانے میں یہ جھوپڑا ہمارے پاس ایک بنا ہوا ہے جھوپڑا ستائی سے اٹھائیس آزار روپے کا بنتا ہے تو وہاں پہ جھوپڑا بنائیں جھوپڑا بنا کے بچوں کو وہاں پہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا آپ کھائیں گے کیا صبح کی میں بات بتاؤں صبح جب میں سات بجے اٹھاؤں تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ٹینٹ مطلب خوشک نہیں تھا سارے ٹینٹ گیلے تھے دھند اتنی پڑتی ہے کیونکہ یہ باہر والا علاقہ ہے کھلا علاقہ ہے اب یہ اس بچے کو اگر آپ کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائیس کو تھوڑی سی سردی کی وجہ سے بھی یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے کے سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور حکومت کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے ابھی تک فیلال وہ دعوے دعوے تک محدود ہیں نہ تو یہاں پر کوئی رہنے کا صحیح سسٹم ہے نہ ہسپیٹل سے نہ ہسکول ہیں تو اس وجہ سے کافی جو بچے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں تو ان کے بھی یہی درخواست ہے خدا رائن کے اوپر نظر سانی کیا جب تک ان کے گاؤں کے حالات بہتر نہیں ہوتے یا تو ان کو مکانات جو ہے بنا دیے جائیں یا پانی کا سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے بجل کا سسٹم نہیں ہے تعلیم جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے ان کی انیس سو بچے میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے پاکستان کا مستقبل بنیں گے اگر ان کے اوپر تھوڑی سی نظر سانی کی جائے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بورنگ یہاں پر ہوئی ہوئی ہے آت بتاؤں آپ کو تو یہ خارہ پانی ہے کہ یہ خارہ پانی کس طریقے سے یہ مطلب نہاتے ہیں پیتے ہیں کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ان کا تو یہ مجھے ذرا بتائیں آخر کیا حکومت بلکل کیوں کوپریٹ نہیں کر رہی ہے مطرم جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے اسکن ڈیزیز ہے اسکن ڈیزیز کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ خارہ پانی ہے میٹھے پانی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں روزانہ ایک ٹینکر منگواتے ہیں وہ ایک مخیر ازرات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر بھیجتے ہیں لیکن وہ ٹینکر جو آتا ہے صرف کولر کی حد تک محدود ہوتا ہے میرے بھائی اگر یہ آٹھ سو لوگوں کو کولر بڑا بڑا کولر ایک بھر بھر کے دیتے ہیں تو وہ آٹھ سو لوگوں میں پورا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ باقی پانی جو جس سے کپڑے دوتے ہیں وہ یہ کھارا پانی ہے جس سے بچے نہاتے ہیں یہ کھارا پانی ہے نہانے کے بعد جو ان کے پرابلمز جو ہوتی ہیں ان کو تو وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یقین کریں کہ آپ کو ہاتھ لگانے سے ڈر لگے گا اس طرح کی ان کی اسکین کی حالت ہو چکی ہے ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو ہے اسکین کی بیماری ان کو ہو رہی ہے اچھے یہ بتائیں یہ کب سے ہو رہی ہے یہ بھائی اس کو پانچ چھے دن ہو گئے ہیں دوائی لے کے آئے دوائی کھا رہے ہیں ختم ہو جا رہے ہیں پھر جگہ دوائی ختم ہو رہے ہیں پھر سے یہ اوبر رہے ہیں یہ پانی میں آتھ لگا رہے ہیں یہ بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ہے آپ اس کی کنڈیشن خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بچہ اگر کسی بیماری میں اللہ نہ کرے اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو زہر سی بات ہے تو اس کے یہاں سکان کے مہمار ہیں آخر ہم ان کے بارے میں سوچنا چاہئے ان کا کیا کسور ہے نہ اچھا سکول ان کے پاس ہے نہ اچھا گھر ان کے پاس ہے نہ اچھا ہسپیٹل ان کے لیے ہے نہ اچھے کپڑے یہ پہن سکتے ہیں نہ اچھا کھانا یہ کھا سکتے ہیں آخر کسور کیا ہے کہ گریب ہونا اتنا کسور ہے یا گریب ہونا گناہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جو ان کے بدولت ان کے وانٹ سے جو آج یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تو میں ان سے کتنا خدا رہا خوش کے ناکھون لے ان کا ذرا سوچیں آپ کے گھر میں بچے ہیں باہر ملک میں جا گئے وہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاکستان میں بھی جو ہے اسکول نہیں ہے نہ پاکستان میں اچھے ان کے ہسپیٹل سے آخر یہ کہاں جائے یہ دیکھیں یہی کنڈیشن بچوں کی بیڑا کیا نام ہے آپ کا میرا شیراز علی پڑھنا ہے اسکول چاہیے آپ کو جی جی تو یہ وہ بچے ہیں ٹھیک سے اردو نہیں بول سکتے لیکن ان کو اسکول اچھا چاہیے ان کو اچھی تعلیم چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں اپنے پاکستان کا مستقبل بنے لیکن افسوس ہمیں ان کا مستقبل کہیں نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ان کے اوپر جو ہے نظر سانی نہیں کی جائے گی تو میرے خیال سے یہ اسی طرح رہیں گے تو یہ وہ دیکھ سکتے ہیں کھے میں بنایا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں زندگی گزارنا کتنا ہی مشکل ہوگا اگر آپ ایک دن بھی میں کہتا ہوں میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایک دن بھی آ کے آپ اس خیموں میں گزارو اگر آپ نے گزار لیا تو میں آپ کو سلام کروں گا لیکن نہیں گزار سکتے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ائر کنڈیشن رومز تو ہیں اچھے بیڑز تو ہیں ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بگر گیس کے بگر لائٹ کے جو ہے وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آئے سے تینچہ ماہ پہلے جو ہے وہ متاثرین ہیں جو سلاب کے اندر آئے تھے ان کا نہ تو فصل رہی ہے نہ ان کے گھر رہے ہیں واپس جائیں بھی تو کہاں جائیں کیونکہ پیچھے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی کاروبار ان کا نہیں ہے نہ ہی ان کا گھر ہے تو ان کا یہی سوال ہے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے یہ چاول جو ہے وہ گرم کی جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ چولا ہے لیکن یہاں لائٹ نہیں ہے اندھیرہ ہے تو خدارہ اگر حکومت چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ان کی ٹیکس کے پیسوں سے یہ جو بیت المال میں جو خزانے میں پیسے جمع ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی مدد کی جائے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ معذور ہیں وہ کام نہیں کر سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ معذور ہیں اور یہ یہاں ہماری بہن جو نماز پڑھ رہی ہے تو یہاں پر نماز پڑھنے کا بھی جو میں بتا ہوں تو یقین مانے مجھے الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں نہ تو ان کے پاس ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی جانباز اسے مٹی میں بچھائی ہوئی ہے تو آخرین کا قصور کیا ہے ان کو جواب دے کون ہے آخر مجھے یہ بتائیں کتنی پرشانی ہوتی آپ کو والدہ ہے آپ کی ہمارے پتہ نہیں ہے اچھا یہ ٹھیک سے بول نہیں سکتے معذور بھی ہیں تو ان کے میں سمجھتا ہوں سوچنا چاہیے ابھی وقت سر آپ بتائیں کیسا میں میرے پاس فاظ نہیں ہے میں ٹھیک سے بیان نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں ایک بھی میں کہتا ہوں ایک رات یہاں کے گزارے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے لوگ گزارتے ہیں اگر میں اس سے زیادہ یہاں پر ڈیپ میں اگر یہاں پر لے جاؤں نا آپ کو تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے کلے جا پھٹ جائے گا اب میں بھی بات نہیں کر سکتوں گا کیونکہ یہاں اور کتنی پریشانی ہے ہمیں یہ ایک اللہ جانتا ہے اور دوسرا ہم جانتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو منیج کرتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایک بندے کو ایک بڑے کو بھوک لگیے اور یہاں پر بچے کو بھوک لگیے تو بڑا بچے کو دے دیتا ہے پہلے تم کھاؤ پہلے تم کھاؤ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چوبیس چوبیس گھنٹے یہاں پر یہ لوگ بھوکے رہتے ہیں کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کہیں سے پہ کوئی روڈ بند ہو گئی یا کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا یہ ٹیم پہ نہیں پہنچے تو یہ وہ ٹیم کا کھانا نہیں کھاتے چوبیس گھنٹے میں ایک ٹیم بھی کھانا یہاں پر کھاتے ہیں یہ لوگ بہت پر گناہ کرتے ہیں کہ زرزلہ ان کے اوپر آتا ہے اور سلاب ان کی گھر وہاں آتا ہے متاثر وہی لوگ ہوتے ہیں اچھے اسکول ان کے پاس نہیں ہے اچھا ہسپیٹل ان کے پاس نہیں ہے اچھا گھر ان کے باس نہیں ہے اچھا کھانا نہیں ہے ان کے بعد اچھے کپڑے نہیں ہے کیا یہ سچ ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب بہت پسند تھے لیکن اس کے یہاں سے مطلب وہ جانے کے بعد یہاں پر اب پاکستان کے اندر غریبی بہت بڑا مطلب یہ کیا کہیں کہ بس ظلم ہے غریبی بہت بڑا گناہ ہے غریبی بہت بڑا گناہ ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا غریبی ہے ہی گناہ ناظرین آج ہمارے پروگرام ختم کرنے سے پہلے دو آہ 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 آ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ